تعلیمی بورڈ لاہور کے دفتر میں داخلہ فارم کے لیے لگی طویل قطارے دیکھ کر ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے فارم آن لائن ہونے کے باوجود یہ طلبہ بورڈ کے دفتر میں کیا لینے آئے ہیں جب پنجاب حکومت صوبے کے آٹھ تعلیمی بورڈز کو کمپیوٹرائز کر چکی تو انٹرنیٹ کے ذریعے داخلہ فارم کیوں نہیں لیے جا رہے لیکن حکومت کی سہولت بھی طلبہ کے لیے زہمت ثابت ہو رہی ہے اور فارم کا حصول پہلے سے بھی مشکل ہو گیا ہے لہور بورڈیں داخلہ فارم پر پاسورڈ لگا دیا ہے جس کے باعث طلبہ اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے فارمز ڈاؤنلوڈ کرنے کی سہولت صرف حکومتی اور الہاق شدہ کالیجز کو دی گئی ہے ایک ہی جگہ پر طلبہ کا دباؤ بڑھ جانے کے باعث بورڈ انتظامیاں بھی بے بس نظر آتی ہے لہور میں بورڈ نے بتیس کالیجز کو آن لائن فارم فراہم کرنے کا اختیار دیا ہے جبکہ شہر میں چالیس ہزار طلبہ سپلیمنٹری امتحان کے امیدوار ہیں بد انتظامی کے باعث لہور بورڈ کے استجربے نے طلبہ کے لیے فارم کا حصول مزید مشکل بنا دیا ہے کیامرمن ارفان رشید کے ساتھ شمالہ جعفری دنیا نیوز لہور ایک من گندم کی چوری کے شبہے میں ایم پی اے میجر ریٹائر عبدالرحمن نے بیس نوجوانوں کو اپنے ڈیرے پر بلا لیا اور عدالت لگا کر ایم پی اے نے تمام افراد کو مجرم قرار دیتا میجر صاحب نے انوکھی سزا سنائی کہ نوجوانوں کے بال دھمیں اور موچھیں مون ڈالی جائیں اور اس پر فوری عمل درامت بھی کروا رہے ہیں وحشیانہ تشدد اور غیر انسانی سلوک کے بعد بھی میجر صاحب کو چین نہیں آیا اور نوجوانوں کو اسی حالت میں پولس کے حوالے کر کے بارہ من گندم کی چوری کا مقدمہ درج کروا دیا دنیا نیوز پر خبر چلی تو ایم پی اے ران عبدالرحمن نے نہ صرف ڈیرے پر موجودگی سے انکار کر دیا بلکہ واقعی کی مضمت بھی کر ڈالی سٹی پولس آفسر فیصل آباد اسامہ ممتاز کا کہنا ہے کہ لوگوں کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ بڑا جرم ہے ایم پی اے کا بھتیجہ اور ڈرائیور پولس حراست میں ہیں تہاں مقدمے میں ایم پی اے کو نامزد نہیں کیا گیا ایس پی جنہ والا ازر وحید کا کہنا ہے کہ ایم پی اے کے بھتیجے ڈرائیور اور رشتداروں کے خلاف تھانہ کھڑیا والا میں دفعات ایک سو ننچاس ایک سو انتالیس اور تین سو سنتیس کے تحت مقدمہ درج کریا گیا ہے اور ان دفعات کے تحت تین سال تک سزا ہو سکتی اور ناظرین اب ایک نظر میں صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی اہم خبریں فیض گنج کے قریب پورٹ لالو نہر میں پینتیس فٹ چوڑا شگاف پڑھنے سے گاؤں شیر محمد خاص پھیلی اور غلام علی سمیت سینکرو ایک ارازی پر کھڑی فصلیں زیرے آبا گئیں بروقت اطلاع کے باوجود محکمہ آپاشی عملہ ایک گھنڈے کے بعد پہنچا اہل علاقہ اور محکمہ آپاشی کے عملدار شگاف بند کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ایم پی ایم میاں نصیر احمد اور مشیر وزیرالہ پنجاب سردار شیر علی خان گرشانی نے کہا ہے کہ تحصیل جامپور میں صلاح متاثرین میں تیہتر ہزار وطنکار تقسیم کیا جائیں گے ٹی ایم جامپور میں صلاح متاثرین میں وطنکار کی تقسیم کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم پی ایم میاں نصیر احمد اور مشیر وزیرالہ پنجاب سردار شیر علی خان گرشانی نے بتائے کہ زلہ راجنپور میں وطن کارڈ کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے تحصیل جامپور، راجنپور اور روجہان میں 250 افراد میں وطن کارڈ تقسیم کیا جائیں گے ان کے کہنا تھا کہ تقسیم کے نظام کو انتہائی منصفانہ بنا دیا گیا ہے سلاب ایک بڑی آفت تھی زلہ راجنپور کی بہتر قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا متاثرین کی مکمل بحالی تک ان کے ساتھ ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس نہ رقم اور نہ ہی دوسری سہولیات کی کمی ہے ایٹی ایم کارڈز کی کمی ہے جو ہی ایٹی ایم کارڈ مل جائیں گے روزانہ دوہزار افراد کو تحصیل جامپور میں وطن کارڈ جاری کیا جائیں گے اس موقع پر انہوں نے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے متاثرین سلاب میں وطن کارڈ بھی تقسیم کیے سلاب سے متاثرہ زلہ دیرہ غازی خان کے آفت زتا قرار دی جانے والے ایک سو اکتالیس موازات کے چیالیس ہزار متاثرہ خاندانوں کو حکومت کی جانب سے بیس ہزار روپے کی مالیمدات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وطن کارڈز کا اجرا کر دیا گیا ہے وطن کارڈز کے اجرا کا باقاعدہ افتتاہ گرمنٹ پوسٹ ریجوٹ کالج جیرہ غازی خان میں قائم سینٹر پر متاثرہ بزرگ نے کیا اس موقع پر ڈی سی افتخار علی صحف سمیت دیگر زلہی افسران بھی موجود تھے ڈی سی افتخار علی صحف کا کہنا تھا کہ زلہ بہت کے سلاب سے متاثرہ آفت زدہ قرار دیے جانے والے ایک سو اکتالیس موازات کے چیالیس ہزار خاندانوں کے سبراہوں کو بیس ہزار روپے کی نقض مالیمدات کی تقسیم کے لیے وطن کارڈز کے اجرا کے لیے ایک سینٹر ڈیرہ غازی خان میں جبکہ ایک سینٹر تحصیل تونسہ شریف میں قائم کیا گیا ہے جہاں متاثرین کو گورمنٹ کی طرح سے فراہم کی گئی مفت ٹرانسپورٹ کے ذریعے لائے جائے گا جہاں سے متاثرین اکنا وطن کارڈ حاصل کر کے کسی بھی بینک کے علاوہ ایٹی ایم سے بھی بیس ہزار روپے کی رقم حاصل کر سکیں گے جبکہ زلہ انتظامی کی طرح سے سینٹرز پر تمام سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں وطن کارڈ کے اجرا کا یہ سلسلہ ایک ماہ تک جاری رہے گا وزیر اللہ کی ہدایت پر تہمینہ دولتانہ اور شانی ڈوگر متاثرہ بچی کے گھر پہنچ گئے اور ڈی ایس پی بورے والا کو ملزیمان کو بارہ گھنٹوں میں گرفتار کر کے برائی کے تمام اڈے بند کروانے کی ہدایت کی متاثرہ بچی کے چچا نے ایسے چوتھانہ سٹی پر ڈی این اے ٹیس کے لیے بیس ہزار روپے مانگنے کا ارضام لگایا ابھی تک بچی کی حالت نہیں سنبھل سکی جس پر تہمینہ دولتانہ بچی کو علاج کے لیے ویہاڑی اپنے ساتھ لے گئیں تہمینہ دولتانہ کی آمد پر اہل علاقہ نے پولیس کے خلاف مظاہرہ کیا اس موقع پر لوگ وزیر اللہ پنجاب کے حق میں نارے لگاتے رہے اکتہ ٹاؤن کے قریب محنت کش نظیر احمد کی آٹھ سالہ معصوم بیٹی تیسری کلاس کی طالبہ امانہ نظیر کوکتہ ٹاؤن ہی میں واقعی برائی کے عدے پر لے جا کر استعمائی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا انٹیلیجنس ٹیم کے ہمراہ وابڈہ ہلکاروں نے ہلکہ پی پی 227 مکاف لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی میاں اتا محمد خان، مانیکہ کے گاؤں چک نور محمد چھاپا مارا وابڈہ ٹیم نے ایم پی اتا مانیکہ اور ان کے منشی محمد رفیق سمیت تیرہ افراد کی بجلی چوری پکڑ لی ٹیم نے میاں اتا مانیکہ کا بجلی کا میٹر اتار لیا وابڈہ حکام نے مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ صدر کو خط لکھا لیکن چار روز گز جانے کے باوجود باستر شخصیات کے خلاف مقدمہ درش نہیں ہو سکا پھول نگر کی مقامی سماجی تنظیم کے زیر تمام پہلا فری آئی کیمپ محلہ اسلام پورا میں شروع ہو گیا جس کا باقاعدہ افتتہ نواز شریف سوشل ویل فیر ہسپتال لاہور کے معروف آئی سرجن ڈاکٹر سید افتخار حسین شاہ نے کیا فری آئی کیمپ میں آنے والے مریضوں کو چیک اپ کے ساتھ عدویات بھی محیع کی جا رہی ہے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے آئی سرجن ڈاکٹر سید افتخار شاہ نے بتایا کہ آنکھیں اللہ پاک کا عطیہ ہیں ان کی حفاظت ہمارا اولین پر سے ان کی کہنا تھے کہ سب کو بسم اللہ فاؤنڈیشن کے نوجوانوں کے ساتھ ملکہ انسانی جذبے کے تحت دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے انہوں نے بتایا کہ بہت جلدی خواتین کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے بھی فری کیمپ لگایا جائے گا انہوں نے اس موقع پر میڈیا اور عدلیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جتنی قربانیاں میڈیا اور عدلیہ نے دی ہیں دنیا سے دھکی چھوپی نہیں ہے عدلیہ کے ساتھ میڈیا بھی ملک کا ایک ایسا مضبوط ستون ہے جو ملک پر انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا اور ناظم یہاں لیں گے ایک بریک لیکن پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے مزیراعظم سید یوسف ازاگلانی کی وزت پاکستان والیس کے پیش نظر جاپانی سماری چھے رکنی وقت مسٹر سیدی سوزو کی قیادت میں بیہاری پہنچ گیا